اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد سے مطلب جو مرد ہے اس کو عورت پر فضیلیت دی ہوئی ہے کس وجہ سے دی ہوئی ہے کسی وجہ سے دی ہوئی ہے اسلام علیکم ملیکم اسلام آپ کا نام سہر کائنات اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عورت مارچ کو بین کرنے کی بات کی جارہی ہے تو آپ کو کیا لگتا اس کو بین ہونا چاہی ہے نہیں ہونا چاہی ہے عورت مارچ کو عورت مارچ کی ویسے کوئی ضرورت تو نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے عورت مارچ کا فائدہ کیا ہے مجھے پھلے یہ بتائیں اچھا حواتین کے حقوق جو سرب ہو رہے ہیں ان کو ہائلائٹ کرنے کی عورت مارچ کیا جا رہا ہے حواتین کو حقوق مل رہے ہیں حواتین کو کون سے حقوق نہیں مل رہے ہیں آپ کو لگتا ان کو سارے حقوق مل رہے ہیں وہ زیادہ حقوق مانگ رہے ہیں جو ان کے حقوق ہیں نا ان سے بڑھ کر وہ حقوق مانگ رہے ہیں جو ان کی دسترس سے باہر جو حقوق ہیں وہ مانگ رہے ہیں جو ان کو نہیں ملنے چاہیے تو آپ کو لگتا ہے اس کو بین ہو جانا چاہیے ہاں بالکل ہونا چاہیے تو ان کو لگتا ہے اس کو بین ہو جانا چاہیے دیکھیں جہاں اچھائی ہے وہاں برائی بھی ہے تو ضروری نہیں کہ پوری دنیا میں اس طرح ہو رہا ہے کسی ایک جگہ پر اس طرح ہو رہا ہوگا لیکن ساری دنیا میں اس طرح نہیں ہو رہا ہر جگہ مطلب انہوں نے رکھا ہوا ہے کسی فیملی میں حصہ دیتے ہیں کسی فیملی میں نہیں دیتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری عورتیں باہی راجنگروں سے بلکل ایسی نہیں ہونا چاہیے بین جو چیزیں عورت کو نہیں ملنی چاہیے جو مطلب اسلام میں جس کا نہیں ذکر کیا گیا وہ بھی حقوق مانگ رہی ہیں وہ کیوں مانگ رہی ہیں مرد سے بڑھ کر تو نہیں نا وہ کچھ مانگ سکتی مطلب مرد سے آگے جانے کی وہ کیوں کوشش کر رہی وہ تو ایک والیٹی مانگ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد سے مطلب جو مرد ہے اس کو عورت پر فضیلیت دی ہوئی ہے کس وجہ سے دی ہوئی ہے کسی وجہ سے دی ہوئی ہے قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر میں اپنے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو مرد کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا پھر عورت کیوں کہہ رہی ہے کہ میں مطلب مجھے حقوق یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے مجھے یہ چاہیے اس کو عورت ازادی کیا چاہیے کہ وہ کھلے عام گھر سے باہی رہی ہے میں خود مطلب اپنے گھر سے باہی رہی ہوں اس سے زیادہ مجھے اور کیا حقوق چاہیے ہوگے کہ میں اپنی مرضی سے گھوم رہی ہوں پھیر رہی ہوں تین کیو سو مچ تین کیو